پاکستان میں سیلابی صورتحال پر عالمی توجہ اور امداد کم ہو گئی مگر پانی کم نہ ہوا وزیراعظم نے سیلاب متاثرین کی آواز برطانی اخبار گارڈین میں بلند کر دی مضمون نے لکھا سندو اور بلوچستان کے بڑے حصے بدستور زیرعاب ہیں جولائے میں پھر ان علاقوں میں دوبارہ سیلاب آ سکتا ہے سیلاب نے مزید نو ملین پاکستانیوں کی انتہائی غربت میں دھکے رہا مریم نواز کی امریکہ میں کامیاب سرجری جنیوہ میں گلے کا تین گھنجے طویلہ آپریشن کیا گیا ڈاکٹر ادنان نے بتایا مریم نواز بخالی کی طرف گامزن ہے اور دعائیں کرنے والوں کا شکریہ ادا کر رہی ہے امران خان کاتلانہ حملہ کے اس پنجاب کا وفاق کی تحقیقات میں ادم تعاون پر جو ڈیجنل کمیشن کا مطالبہ سینئر سبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا امران خان پر حملے کی تحقیقات میں وفاقی ادارے تعاون نہیں کر رہے فورنزک کے حوالے سے وفاقی ادارے تعاون کیوں نہیں کر رہے جی آئی ٹی کو چیزیں پراہم نہیں کی جا رہی سبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے کہا کہ سازش کے تحت امران خان پر حملہ کیا گیا ایک ایسا شخص جو دماغی تبازن کھو چکا ہے کہتا ہے کہ گولی نہیں لگی کراچی میں بلدیاتی انتخابات کسی صورت تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹوں سے متعلق درخواستوں پر فیضہ محفوظ کر لیا الیکشن کمیشن میں دوران سمات ایمکی ایم کے وکیل نے کہا ایک وقت میں دو انتخابی فہرستیں استعمال نہیں ہو سکتی ہمیں انتخابی فہرستوں پر اعتراضات ہیں چیف الیکشن کمیشن نے کہا آپ سارا وقت ان نقاط پر لگا رہے ہیں جو درخواست کا حصہ ہی نہیں اعتراضات نئی فہرست پر ہیں مگر انتخابات پرانی فہرست پر ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے آپ کی تیاری ہی نہیں ہے ووٹر فہرست ایک ہی ہے دو نہیں پیپلز پارٹی کا کراچی میں پاور شو کا اعلان کراچی میں اتوار کو بھی پوری ریلی نکالی جائے گی صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ ریلی ثابت کرے کی کراچی شہر کس جماعت کا ہے امران خان اور شیخ رشید کی حرکتیں ایک جیسی ہیں گوونس ان کی ایمکی ایم حقیقی کے سربراہ آفاق احمد سے ملاقات کامران ٹیسوری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا سب کو ملانے کی جدوجہد کر رہا ہوں ایمکی ایم الیکشن کا بائیکارٹ نہیں کرے گی کراچی میں لوٹ مار کے نام پر گودے اجاری جا رہی ہیں آفاق احمد نے کہا مشترکہ الامیے کے لیے حاضر ہوں اپنی سمت کا علم ہے مہاجر لفظ سے دسپردار نہیں ہوں گا قوم کا سونی دھرتی پر جان نچھاور کرنے والوں کو سلام وزیراعظم کی لاہور میں حساس ادارے کے شہید ڈائریکٹر نوید صادق کے گھر جا کر تازی ہے وزیراعظم نے کہا کہ نوید صادق ایک بہادر اور فلس شناس افسر تھے نوید صادق کی شہادت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دہشتگردی کے خلاف سیکیورٹی حلکاروں کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی ادھکارہ کبرہ خان کے خلاف سوشل میڈیا پر وائرل مواد بلاک کرنے کا حکم عدالت کی آئندہ سماعت پر پی ٹی اے اور ایف آئی اے کو مواد بلاک کر کے جواب جمع کرانے کی ہدایے کبرہ خان نے کہا کہ یوٹیوبر نے منگھڑت الزمات سے میرے اور دیگر اداکاراؤں کے بکار کو مجروح کیا کراجی سے لاہور جا کر شادی کرنے والی لڑکی والدین کے حوالے سندھائی کورٹ کی شیلٹر ہوم کو بچی والدین کو دینے کی ہدایت لڑکی کے شوہر زہیر احمد کی درخواست مسترد عدالت لڑکی سے پوچھا کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں لڑکی نے کہا وہ والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے عدالت نے نماغس دیئے لڑکی والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ملک میں خون جماع دینے والی سردی کی لہر کڑا کے نکال دیئے پہاڑوں پر برفاری سے موسم مزید سرد ہو گیا میدانی علاقوں میں سرد ہواوں گراج کئی شہروں میں درجہ حرارت نقطہ انجماعت سے گر گیا سکردوں میں منفی چودہ دیر منفی چار ستور منفی دس قلات منفی سات کوئجہ میں پارا منفی دو ریکارڈ کیا گیا مری منفی ایک اسلامباد میں صرف لاہور چار پشاور دو اور کراچی میں درجہ حرارت گیارہ ریکارڈ ہوا ادھر پنجاب میں راستے دھن میں گم کیپی میں دھن نے ہر شئے کو دھنلا دیا حدیر کا کم ہونے سے موٹر ویس کو بند کرنا پڑا ملک میں بارش پرسانے والا سسٹم ملک میں آج داخل ہوگا بارش اور برفاری کا سسلہ پیر کے روز تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان موٹر سائیکل سواروں کا گروپ عمرے کی اگائی کے لیے سعودی عرب روانہ پچیس بائیکرز چودہ ہزار کلومیٹر سفر تیہ کر کے ہرمین شریفین پہنچیں گے نشی بائیکر کلپ کا گروپ کذافی سٹیڈیم لاہور سے اپنے سفر پر روانہ ہوا یہ گروپ پاکستان سے ایران ایراک کوئیت اردن اور یو اے ای سے گزرتا ہوا سعودی عرب پہنچے گا شادہ بنجر قسمت کی دیوی شان مسود پر مہربان شان مسود قومی ٹیم کے نائب کپتان مقرر اعلان بھی ہو گیا اپنر شان مسود کو نائب کپتان مقرر کر دیا گیا پاکستان اور نیو زی لینڈ کے درمیان ونڈے سیریز نو جنوری سے کراچی میں شروع ہوگی ٹینسٹار نووک جوکوویچ پھر ویکسین ریڈار پر کرونا ویکسینیشن نہ کرانے پر امریکہ میں کھیلنے سے روک دیا گیا نووک جوکوویچ، انڈیانا ویلز اور میامی میں ماسٹرز 1000 ایونٹ میں شرکت نہیں کر سکیں گے گزشتہ برس میلبن پہنچنے کے پاوجود جوکوویچ کو ویکسینیشن نہ کرانے پر آسٹریلین اوپن میں حصہ نہ لینے دیا پاکستان میں فوٹبال بخار روچ پر لڑکیوں کی فل تیاری ہمیں ومنز فوٹبال ٹیم کا سعودی عرب میں چار ملکی فوٹبال ٹورنمنٹ کے لیے لاہور میں تربیتی کیمپ، فیزیکل فٹنس قصہ سکلز کی بہتری کے لیے مشقے چار ملکی ومن فوٹبال ٹورنمنٹ گیارہ سے انیس جنوری تک دمام میں کھیلا جائے گا تھر کے سہرہ میں دھول اڑا تھی جیپوں کا شور تھر میں فلڈ ریلیف جیپ ریلی کا میلا جاری کالیفائنگ گراؤن میں ریب کے ٹیلوں پر ڈرائیبرز نے خوب گاریاں بھگائیں تریسٹ ریسرز نے ایک سو آٹھ کلومیٹر طویل راستہ مکمل کیا شائکین کی بڑی تعداد ریس دیکھنے پہنچی جیپ ریلی آٹھ جنوری تک جاری رہے گی موسیقی